بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بعیسو اے کبر سے اٹھانے والے جو شخص ہوتے وقت اپنے حاسینے پر رہ کر اس عسم کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کا دل پل محکمت سے منور ہوگا گناہوں سے نفرت ہوگی نیکی کی طرف دل راگب ہو جائے گا اگر پریشانی کے عالم میں اس عسم کو روزانہ کتیس سو پچیس مرتبہ چاریسی عام تک پڑھے تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی گمشدہ بچے کو واپس لانے کے لیے اس عسم کو مل کر سوہ لاکھ مرتبہ پڑھا جائے تو گمشدہ بچہ مل جائے گا یا شہیدو اے ہر جگہ موجودگی والے یہ اس صبح کے وقت اسمان کی طرف مل کر کے اکیس مرتبہ پڑھا جائے تو اولاد لے کردار اور پرہیزگار ہو جائے گی اگر بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے تو اس کے دل میں بے حد محبت پیدا ہو جائے گی اگر کسی پر کسی نے تحمد لگا دی ہو تو اس عسم کو کسرت سے پڑھے انشاءاللہ تحمد سے بری ثابت ہو جائے گا بشرتیہ سچائی پر ہو یا حق کو اے حقیقت والے اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو کاغذ کے چاروں کونوں پر اس عسم کو لکھ کر آدھی رات کے بعد ہتھیلی پر رکھ کر اسمان کی طرف دیکھتا رہے اور پانسو مرتبہ یا حق کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی یا اس کا پتہ چل جائے گا جو شخص مقدمہ میں کامیابی کی نیز سے باسر سو پچاس مرتبہ چالیس دن تک اس عسم کو پڑھے گا تو وہ اللہ کی رحمہ سے کامیاب ہوگا یا وکیل اے کارساز اگر کوئی پاندی تفاہر میں پھنچ جائے تو بکسرت اس عسم کا مرد کرے اور ساتھ ہی حسبی اللہ ونعمل وکیل بھی پڑھے انشاءاللہ چھکارہ مل جائے گا جو شخص اس عسم کو کسرت سے پڑھتا رہے گا تو اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی اور دلی حاجات بھی پوری ہوگی اور اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا یا قوییو اے طاقتور اگر دشمن کا خوف ہو تو اس سے خلاصی پانے کے لیے بعد نماز عشاء ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے دشمن سے نجات ملے گی جو شخص اسے باطنی قوت کے حصول کے لیے اکیس سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو اس کی باطنی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا یا مطینو اے بہت مضبوط اگر ماں کا دودھ کم ہو گیا ہو تو یہ اسم کاغذ پر لکھ کر پاری میں گول کر خود پیئے اور کچھ ہاتیوں پر لگایا جائے تو انشاءاللہ دودھ میں زیادتی ہوگی اگر اولاد فسک اور فجور میں مقتلع ہو جائے تو دس معصبہ پار کر اس پر دم کریں اور بچوں سے بھی اس کا ورد کروائیں یا ولیو اے دوست اور مددکار حسن عمل کی تفیق کے لیے جمعہ کی شب میں ایک ہزار مرتبہ پڑھا جائے دشمن کی مددیتی بھانپنے کے لیے اس کا ورد مجرب ہے اگر بیوی اولاد مدکاری کی طرف مائل ہو تو ان کے سامنے چالیس روز تک اس اسم کو پڑھتے رہے انشاءاللہ پارسائی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی یا حمید اعتریف کیا ہوا اگر طبیعت نیکی کی طرف مائل نہ ہو اور برائی کی عادت نہ چھوٹی ہو تو چالیس دن تک تنہائی میں یہ اسم پڑھا جائے جلد ہی اخلاق اچھا ہو جائے گا جو شخص بات نواز فجر بکت صرف اس اسم کو پڑھے تو اللہ اس کے دل میں اپنے محبت ڈال دے گا اور دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا یا محفی اے ہر چیز کا احطہ کرنے والے اگر طبیعت نیکی کی طرف مائل نہ ہو اور برائی کی عادت نہ چھوٹی ہو تو سوتے وقت اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر یہ اسم پڑھے بہت جلد عبادت پریادت کا شوت پیدا ہوگا عذابِ قبر کا خطرہ ہو تو اس سے بھی محفوظ رہے گا جمعہ کی رات کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیا کرے تو بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اور قوتِ حافظہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ